بھائیہ ارے اوہ بڑے بھائیہ یہ آپ نے کیا کر دیا بھائیہ آپ کھلی دولت کے لیے ہماری ماں کا خون کر دیئے اگر آپ ہم سے ایک بار بولے ہوتے بھائیہ کہ سندوز کمار یہ ساری دولت مجھے چاہیے تمہاکہ سمائے آپ کو ہستے ہستے دے دیتا بھائیہ اپنی ماں کو لے کر بہت دور چلا جاتا بھول کر بھی کبھی آپ کے سامنے نہیں آسا بھائیہ اور آپ نے اس ماں کا خون کر دیا جو آپ کو کبھی اپنا سو تیلا بیٹا نہیں سمجھتی تھی ہم سے زیادہ پیار کرتی تھی ہماری ماں آپ کو آخر ہم لوگوں سے کون سی ایسی بھول ہو گئی تھی بھائیہ جو آپ نے ہمیں اتنی بڑی سجادی ہے ہمیں عناب بنا کر آپ کو کیا بھی نہ بھائیہ بتائیے کیا بھی نہ آپ کو تمہارے سوالوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے ہاں ایک بات جرور کہنا چاہیں گے کہ تمہارے ماں مجھے اپنا بیٹا سمجھتی تھی یہ سچ بات ہے بیٹے سے بڑھ کر مانتی تھی مجھے یہ سچ ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں نے تیری ماں کو اپنی ماں کبھی نہیں سمجھا ہے تیرے آنکھوں میں سے بہتے ہوئے ہیں آنسوں بتا رہے ہیں کہ تُو مجھے اپنا بھائی سمجھتا ہے لیکن یہ سچ ہے کہ میں نے تجھے اپنا بھائی کبھی نہیں مانا دوشمن سمجھتا تھا دوشمن دوشمن ایک سچائی تمہیں اور بتاؤں کیا کہ میں نے تیری ماں کا خون نہیں کیا تمہاری ماں کو مارنے والا کوئی اور رہے یہ سچ ہے تمہیں تو ہمارا من یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہماری ماں کا خون ہمارے بھائیہ ایسا نہیں ہو سکتا ایکن ایک بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے جب آپ نے ماں کا خون نہیں کیا تو یہ بابو جی آپ کے خلاف گوائی کیوں دے رہے ہیں اب یہ بات نہیں جانتا یہ نہیں جانتا ہوں کہ میرا باپ میرے ساتھ سے حرکت کر رہا ہے لیکن آج میں تمہیں دیکھا پہلی بار ہر وقت سراغ دنے سے میں رہنے والا آدمی کیا جانے مات کیا جانے بھائی کیا باپ جانے تمہارے آنکھوں سے یہ بہتے آنسو بتا رہے ہیں کہ واسطہ میں تمہیں کو اپنا بھائی مانتے ہو لیکن میں نے تمہیں اپنا بھائی کبھی نہیں مانا ہے چندوز کمار میں وہ لالچی آدمی ہوں تم نے کہا کہ میرا بھائی کسی کا خون نہیں کر سکتا یہ غلط بات ہے میرے جیسے گدار آدمی کو بھائی پہلی واقع نہیں کہنا چاہیے نہیں میں شراف کے نصے میں لالچ میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے سنتوز کمار ہاں ایک بات جانے سے پہلے ضرور کہوں گا چونکہ جیل جانا مجھے تہہے ہیں نہیں بھائیہ جب آپ نے ماں کا خون نہیں کیا ہے تو میں آپ کو جیل نہیں جانے دوں گا کانون کو ثبت کی ضرورت ہوتی ہے تمہارے پاس کوئی ثبت نہیں ہے اور ہمچہ بھی میں جیل جانا چاہتا ہوں ہماری کرنی کی سجا ہمیں ملنی چاہیے میں آدمی نہیں ٹھیک ہوں ہاں تمہیں دیکھ کر کے ایک بات ضرور کہوں گا میری بات کو اپنے دماغ کے داری منوٹ کر لینا اور میری بات کو ماننا ضرور بھولیے بھائیہ چھول من کا میری منا سنکو سجا گھر میں رہنا دیرن پر حسیاری سے لگ گئی آگ رنزی راہی کہے راہی کہ لگ گئی آگ لگ گئی آگ لگ گئی ہے لگ گئی آگ ملنہ 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 جانتے ہو دو سال کے عمر میں ہماری ماں کا دہانت ہو گیا بدنصیب ہوں میں اور جب ہوتا ہماراں تو تمہاری ماں کے یہاں چل کر سائے میں میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میری ماں ہے کہ سوٹینی ماں ہے نہ کبھی تمہاری ماں نے حساس ہونے دیا یہ اپنا عورت پر آیا کون ہوتا ہے تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تمہاری ماں بڑی نیک عورت تھی جب تم پیدا ہوئے تو سب سے زیادہ ہمیں خوشی ہوئی تھی ہمیں کہ آج میں دو بھائی ہو گیا میں اکیلا نہیں ہوں ہمیں نہیں معلوم تھا سنتوش کمار کہ یہ سلاب ہماری زندگی میں ایسا سلاب بن کر آئے گی کہ ہماری دنیا اجڑ جائے گا جس کنسراج سے لوگ ڈرتے ہیں آج اسی کنسراج کی ماں کو مار ڈالا گیا اس کے قاتل کا کوئی پتہ نہیں اب کنسراج کے سامنے سے لاس چلی گئی اور میں کچھ نہیں کر پایا سنتوش کمار ماں مر گئی ابھی ابھی تم نے کہا کہ جو ماں سچ سے زیادہ تمہیں پیار کرتی تھی یہ تو سچ ہے کہ وہ مجھے بہت پیار کرتی تھی لیکن میں نے ماں کی قدر نہیں کیا مہج کیا میں شرابی آدم ہوں پتہ ہے یہ چلائے کہ شرابی آدمی ٹھیک نہیں ہوتا ابھی ابھی تم نے اس ویٹر سکھا ہے کہ ایک جوان بیٹی کے باف ہیں جانتے ہو میں وہ جعلیم باف ہوں کہ جب سے میری بیٹی اس گھن میں پیدا ہوئی آج تک میں نے اپنی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے یہ اب کیا کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہا جالی موم لالچی آدمی ارے جب وہ پرمات میں خوش ہوتا ہے تو گھر میں بیٹی کو جن میں دیتا ہے بیٹی کو پیدا کرتا ہے گھر میں لچھمی بنا کر پیدا کرتا ہے کہتا ہے بیٹی پیدا ہو گئی تیرے گھر میں برکت ہوگی اور میرے جیسا آدمی بیٹی کو ٹھکر مارتا رہا بیٹے کی لالچ میں کہ بیٹا پیدا ہوگا گھر میں بہو آئے گی بہت سارا دہے جائے گا میری بیٹی مجھ سے ڈرتی ہے کہ میرا باپ جعلیم ہے میرے سامنے کبھی نہیں آتی میں آدمی اچھا نہیں ہوں سنگ تو اس میرے لئے آنکھوں سے آنچوں مت باہو ایسا مت کہو آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یار بیٹی تو بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے میں پیسے کیلئے اپنی بیٹی کا چہرہ کبھی نہیں دیکھا میرے جیسے انسان کو اس دنیا میں جینے کے پہلی بات کو لہتا نہیں بنتا جانتے ہو سنتوس جب بیٹی جوان ہو جاتی ہے تو باپ چوکی دار کی طرح رہتا ہے چوکی دار ہر وقت چوکرنا رہتا ہے کہیں میری بیٹی کے قدم غلط نہ اڑ جائے آج چوکی دار کے ڈر سے کوئی میری دروازے نہیں آتا تھا آج تو میں جیل چلا جاؤں گا کون دیکھے گا میری بچے کون اس کا خیال دکھے گا میں مانتا ہوں کہ اپنی بیٹی کو میں مانتا نہیں تھا لیکن عزت تو بنی تھی ہم تمہارے شاملے ہاتھ رکھتے ہیں ہاتھ بچوں لیا آپ آپ کے لیے ہماری جان آجر ہے ہم سے آگیا کی دیئے بھئی آپ میرے جیسے گتار بھائی کے لیے ایشی بات مت کرتا میں اپنی بیٹی کے خاطر تمہارے سامنے دھیک مانتا ہوں ہماری بیٹی کے باگ بن جاؤ ہماری امانت اپنی سمجھ کر اپنے پاس رکھنا اگر ہم جندہ رہے کبھی واپس آئے ہماری بیٹی کو مجھے دے دینا آج کو کچھ نہیں ہوگا اور سنتوز کو میں ایک بات کہوں گا ہم نے تمہارے شان میں بڑی بڑی غلطی کی ہے ہو سکے تو ہماری غلطی کو مات کر نہیں نہیں ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا کبھی شراب کو نہیں پھنگا جو شراب ہماری دنیا ہو جا دیا ہمارے میں کیسے لگتی ہے ہماری بیٹی ہماری بیٹی ہماری بیٹی کیسے لگتی ہے دیکھنے میں یہ بتاؤ تم ہماری بچی ہے ہاں 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 ہم دو دھیرے دھیرے بڑی بھی ہو گئی ہے بچی کا خیار رکھنا وہ تمہاری بیٹی ہے ہاں ایک بات کا دھیان رہے ہیں لیکن میں صرف جیر جا رہا ہوں مارا نہیں اپنے آپ کو اکیرہ ماں سمجھنا اور ماں کے قاتل کا پتہ جارور لگانا کارڈ ڈالوں گا اسے کنسر آج کی ماں کو ماننے والا ہی دنیا میں جندہ نہیں دے گا اور میں واپس آؤں گا بہت جان واپس آؤں گا ہاں ہاں اے سنکر شمار میں نے تجھے پہلے بھی وارننگ دیا ہوں this is my first and last warning to you آخری بار تجھے سمجھا رہا ہوں کانون کے راہ میں روڑا بلنے کی کوشش مت کرنا ورنہ چوہصر تیرے بھائی کنسراج کا ہوگا وہ ہی تیرا ہوگا میں نے تجھ سے کہہ دیا کہ تجھے ٹوکٹ بھی کہنا ہوگا ڈائریکٹ لیا کر عدالت میں کہنا بھئی یاد رکھنا یہ سب کیا ہو گیا نہ جانے کس جالیب کی نظر لگ گئی ہمارے پروار پر نہ جانے کون بے رہے ہیں ہماری ماں کو گھون کر دیا اور یہ کانون والے ہمارے رامجے سے بھائی کو گرمتار کر کے لے گئے میں آپ سے وادو کرتا ہوں بہیا بچے کا اپنی جان سے زیادہ خیار لکھو گا اور میں جب تک آپ کو چھڑا نہیں دوں گا تک تک میرے دین کو سکون نہیں ملے گا بھئی ہے سادھیوں آج جب صبح گھر سے نکلا تو اپنی ماں سے ملاقات نہیں کر پایا ہمیں کیا پتا تھا کہ گھر میں آنے کے بعد کیا دیکھوں گا ہماری ماں ہمیں صدہ صدہ کے لیے جھوڑ کریں گا آج بہت یادہ رہی ماں کی کیوں سے بات نہیں کر پایا موسیقی 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 مجرم کہا جاتا سالے بولنا نہیں آتا ہے مجرم حاجر ہے رامپال دیکھو یہ کنسرجو جو ہے بہت ساتر مجرم اس نے اپنی ماں کا قتل کیا ہے اس سے ہیلٹ رہنا اس کو لے چلو اندر لاک اپ میں ڈالو میں کسی کام سے آدھے گھنڈے کے لیے باہر جا رہا ہوں آدھے گھنڈے بعد فوراں حاجر ہوتا ہوں صاحب آپ تو جانتے ہیں میں کتنا جمعیدار بیکتے ہوں میں اتنا وفہدار چوکھیدار ہوں کہ ہمارا باپ دادا کانون چاہتے دھاگا نہیں کریں تو ہم کسی کسی سکی تھی صاحب آپ جانتے ہیں میری باتوں کبنا جان چلی جائے لیکن نسان نہیں جانے دوں گا کہاں نسان لگی جاتا ہے تو بیڑھان کی پڑھلن حرام خور جان چلی جائے گی پر سان نہیں جانے دوں گا سان صاحب آپ چنتہ نہ کریے آپ جائیے آپ مجھ پہ بھروسہ کر کے جائیے آپ بے فقیر ہو کے جائیے آپ جائیے تب ہم فقیر بنیے بے فقیر ہو کے جائیے سالے جب بولنا نہیں آتا تجھے تو بولتا کیوں سار آپ بے فکر ہو کر جائیے ساری زیمداری کنسراج کی تیرے اوپر بے فکر ہو کر جائیے ہاں ہم کہے فقیر ہاں یہ غلط ہوئی ہو دیکھو کیا رکھنا اس کا کوئی بھی لاپرواہی برداست نہیں کروں گا گوھٹا ان کے دوارے رہتے سیر رہنا کیا بات ہے میں یہ بتا اب بے تب بستباد برکل جی کرے ہاں ہاں نہ ہے تب اب ہمارے ہراست میں ہو تو کرے گا کیا یہ تو بتا ہاں 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 تم کھا کرو بتاؤ کھا کرو ہاں اب ان بتاؤ ایلہ اب کھا کرو بے ہم پٹک در سالے ہی مر جا بو آؤ کھا کرو بے اب ہی موکہ ہلکی ہم لے تھا ہاں 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 کچھ نہیں بے بے اچھا ہی ودا کھتا لے بے کھا لے بے بے تہیو کورسیہ اٹھاکتے یہ رکھ دے بے تو دیکھو تم ایک چپیدار ہو وفادار بھی ہو سمجھدار بھی ہو ہاں کتنا پیسہ پاتے ہو بیٹا پاندھرا آسا پاندھرا شکر آتے ہو اچھی بات ہے گریب کے بچے ہو تمہارے باپ دادا ہی چپیدار ہی کرتے تھے ہاں صحیح بول رہے ہو ہاں چلو ٹھیک ہم اگر تمہیں پچاس ہزار دیں تو ہاں پچاس ہزار ہاں صحیح بے اگر پچاس ہزار لے نا ہے بیٹا ہتھکڑی کھولو ہم تمہیں چل کے دیتے ہیں پچاس ہزار چلو 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 یہ ہتھکڑی کھولے بھرے پچاس ہزار دے گا تم نہ کھولا کھاں کھاں ہم دھوکھا والا کام نہ پہی پاؤ پیسہ چھو نہ لے پاؤ اچھا ہاں صاحب کہے ہاں توکا آندھا ڈاؤ لیکنو کرے پہلے تو ہم کا بستویا کہے یہ ہی بات سے ہمارے دماغ میں گھونگیا تھا کرے گا کیا بھی یہ تو بتا پہلے ہی تے بتاو بھی ہم توکا بستویا کونی کے دی دکھانے بھی حرام خور سالے واسکے لے بھی سالے تم مجھ کو چمکار آیا بھی ہاں اچھی بار نے بات کر بہت بھائی پٹا کہیں آئی لاتھی یا اپ دھوکا بھائی ہوسن ہویا بھی آتوں چل چلے ہاتھ اٹھا کے دیکھیں مجھ پر ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا کے دیکھیں موسیقا موسیقا موسیقی 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 ایسے غلطی نہیں کروں گا اور پر کروں پیر اوپر کر سیوا کروں گا میں بھی مجاک کر رہا ہوں بان کر کے تمہاری شادی کرواؤں گا شادی کرے گا کیوں بے جال بچی ہم گھر کو جائے بہت گنڈے ہی سالہ کر رہا تھا 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 موسیقی ہاتھ اوبر ہاتھ گا رہا اگر ہاتھ کھلا سال ہے تو جان سے مار دوں گانا کہو گانا کہو گانا کہو ایسے موقع پر گانا کوئی گانا گانا کہتا ہے کہ جان سے مار دوں مونگلی والا جانتا ہے گانا گانا بے سالے گانا اوبر کھر اوبر کھر اوبر کھر اوبر کھر بہت لوگوں کا اٹھوایا حسالے تونے اچھا گانا گاتے کمار کھاؤگی گانا کھاؤگی گانا کھاؤگی گانا کھاؤگی سلطان پور سے آئی ہو جتنا سارے تُو بھر رہا تھا میں دو کلومیٹر سمجھ لے گیا ہی سے چلا گیا اگر آواز آئی تو جان سے مار دوں گا یہ سالہ کون سا جانور تھانے میں آگیا یہ کیا کنڈیشن بنا رکھا بے سالہ کبھار کھانا سمجھ رکھا ہے سالہ بھر آپ پی آئے کیا بے سالہ کی آواز مہنی کدھر ہی کھائے نکلے گی بیٹا ہاں تو سالہ جتنا پڑھا ناتک باز ہے نا میں جانتا ہوں سالہ تُو ڈیوٹی کرنے کے کبھیلے آراز آئی کیا بھولا کنسر جوال لہ کب سے بھرار ہو گیا ہرے سائے ہم کا باندھ کے بہت پیلانٹس کیا ہے پیلانٹس بے مارا تجھے ہرے بھولا سائے ہم کا لہچرہ انمیٹ کر آگا سریر کم جو رہی ہے بھولو کو چڑھو آگا اب بچم نہ تاجم کی بات ہے جھول گیا بے رحمان کی بات کیا سالہ تجھے اتنا میں نے الیٹ کیا تھا کنسر جوال سوہ سیا رہنا آگی تجھے مار کر وہ پھرار ہو گیا وہ گسے میں گیا ہے کیونکہ اس کی ماں کے قتل کا گواہ اس کا پاپ بلا ہوا ہے اس کے اوپر وہ اس وقت بہت گسے میں ہو نہ ہو وہ گھر گیا ہوگا اب یہ حرام خور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جگن نہ تھوا کبھی قتل کر دے بے اسی وقت میں نے ساتھ چلتا دی اسے کسی بھی بھی قیمت پر گراب تار کرنا حرام خور تیبیلٹ کھائی گا ہاں تیبیلٹ کھائی گا جان چھا لے تیبیلٹ کھائی گا جان چلتا موسیقی 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 موسیقی